بارہ ملہ ڈسٹرک کو یہ ڈرگ فری بنانا ہے اور ڈرگ فری بنانے کے لئے یہاں پہ ہم کہیں گے کہ پلیس متحرک ہے اور ہمیں اگر ہم دیکھیں گے تو روزانہ یہاں رگ پیڈلر اس کو پلیس ایرسٹک کرتی ہے آج بھی یہاں پہ ہیدر بیک پٹن میں پولیس چوکی پلحالن نے گاڑی کو روکا اور اس میں سے ایک سو بتیس کیپشول سپاسمو پراکسیوان انہوں نے ضبط کیے یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ آج ایک اور ڈرگ پیڈلر کو یہاں پہ گریفتار کر لیا گیا ہے اگر ہم بارہ ملہ ڈسٹک کی بات کریں کہ ایس ایس پی بارہ ملہ کی ہدایت پر ہر ایک جگہ پہ اس وقت ڈرگ مخالف مہم جاری ہے جس میں ہم یہ کہیں گے کہ روزہ نے کئی نہ کئی ڈرگ پیڈلر کو گریفتار کیا جارہا ہے اس حوالے سے اگر ہم آج بات کریں گے آج ہیدر بیک پٹن میں یہاں پہ ایک اور ڈرگ پیڈلر کو ایرسٹک کر گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ڈرگ پیڈلر جو گاڑی میں سوار تھا اس کو پولیس نے وہاں پہ روکا اور گاڑی سے سپاسمو پراکسیوان کیپشول ضبط کر لیے گئے ہیں اس سے پہلے کہ اگر یہاں پہ بات کریں پٹن میں اور ایک ڈرگ پیڈلر جو نورت کشمیر علاقے سے تعلق رکھنے والا تھا گاڑی روکنے کی یہاں پہ کہا گیا تھا تو وہ ناکہ توڑ کے بھاگنے کی کوشش اس نے کی جبکہ پولیس نے اس کو فالو کر کے اس کو بھی ایرسٹ کر لیا اور اس کے بھی وہاں گاڑی سے قریباً پچیس سو کیپشول سپاسمو پراکسیوان اور ساٹھ بوتلے کوریکس کی اس گاڑی سے بھی ضبط کر لی تھی یعنی کہ ہم یہ کہیں گے پٹن پولیس کی ایک اہم ترین کوشش اس بھی بارہ مولا ایزڈی پیو پٹن اور ایس ایچ او پٹن کی کوشش سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پٹن پوری ایریا کو ڈرگ فری بنایا گیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ بارہ مولا ڈشٹرک کو یہاں پہ ڈرگ فری بنانا ہے کیونکہ پولیس کی جو لگاتار یہاں پہ ڈرگ مخالف کاروائی ہے اس سے ہم یہ کہیں گے بارہ مولا کو ڈرگ فری بنایا جائے گا راہی نسار گلستانیوز پٹن